مسئلہ و عمالہ حیم السلام علیکم و عمالت اللہ و برکاتہو میرا نامر دکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی جن ٹی وی مالا مال کیسے ہوں زیادہ وسائل کیسے حاصل کریں پیسہ پیسے کی تنگی سے کیسے نکلیں تاکہ پاور حاصل کریں زندگی اسودہ ہوں خوشحال ہوں اس کے اوپر ہم نے بڑی خاص پروگرام شروع کیا اور اس سے کیا بات کرنے جا رہے ہیں کیا باتیں ایمپورٹنٹ ہیں کاروبار میں ترقی کرنے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے آئیے ڈسکس کرتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ ہے کاروبار کے اندر جو چیز ہے نا وہ ہے آپ کی اپنی ساکھ اپنی ساکھ کو آپ جتنا اچھا رکھیں گے جتنا فائن جتنا آنیس جتنا بہترین ریپورٹیشن آپ بنائیں گے کمائیں گے ایوالو کریں گے اتنا زیادہ آپ کاروبار میں آگے جائیں گے کاروبار میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ آپ کی ساکھ ہے کاروبار ایک بات یاد رکھیں کاروبار چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے لیکن چھوٹا کاروبار کبھی بھی بڑا نہیں ہو سکتا اگر آپ اپنی ساکھ کے اوپر کام نہیں کرتے یعنی اپنی جو ریپورٹیشن ہے اس کے اوپر کام نہیں کرتے اور یہ بڑا ایک سٹیجک کام کرنے کا ہے کہ آپ اپنی ریپورٹیشن کو بہتر رکھیں کلین رہیں کوئی اپنے اوپر کوئی ایسی چیز نہ آنے دیں لالش نہ کریں اماندار رہیں لوگوں کو آنسٹی کے ساتھ فیرنس کے ساتھ خندہ پشانی سے پیش آئیں ان کے مفادات کا بہترین خیال رکھیں لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع جائیں گے ایک سے ایک لوگ آپ کے ساتھ شروع جائیں گے اور اس کے اوپر جتنا زیادہ کام کریں گے جتنا زیادہ اس کو مقدم رکھیں گے کبھی میری جو پرشل پیپورٹیشن ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے ساکھ میری بہترین ہونا چاہیے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا چاہیے غلط نہیں ہونا چاہیے اتنا آپ نہ صرف جلدی ترقی کریں گے بلکہ وہ بڑی دیر پاتھ رکھی ہوگی اور یہاں ایک اور بات یاد رکھنا ہے ضروری ہے کہ ساتھ آپ اپنے کاروبار پر کام کرتے ہوئے یا کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کو پیسے کو سائیڈ پر آنا چاہیے یعنی پیسے کو آپ چینلائز کریں سائیڈ پر کریں کوئی ایسی ایسی احساسے بنائیں کہ جو آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے اور وہ بھی بنتے رہیں اس کا آپ کو ایک فائدہ ہوگا آنے والے سٹیج میں یہ جو پیسہ آپ تھوڑا پسنداز کریں گے اپنے لیے یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا کیونکہ دیکھیں کاروبار میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں آپ کو بھلے پیسہ نہیں چاہیے لیکن ایک سٹیج آئے گی کہ آپ کو پیسہ چاہیے گا اگر آپ کا پیسہ ہوگا نا اس وقت آپ بہت کمائیں گے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے آپ کے پاس ایسے اپورٹنٹی ہوتی ہیں کہ آپ کروڑ پیہ لگائیں گے کروڑ ہی کمائیں گے لاکھ رپیہ لگائیں گے لاکھ ہی کمائیں گے آپ دس کروڑ ہوگا دس کروڑ کروائیں گے بیس کروڑ ہوگا بیس کروڑ کمائیں گے لیکن یہ چیز کسی تھوڑے عرصے کے بعد آتی ہے کاروبار میں ایک سٹیج آتی ہے لیکن آپ کو پہلی سٹیج کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو ریپوٹیشن ہے اپنی جو ساخ ہے اس کو کلین کلئر اپ ڈیٹ رکھنا ہے دوسرے ہوت میں اندر آپ نے کام کرنا ہے اور کام کرتے ہوئے ڈالش نہیں کرنا ذمہ داری سے امانداری سے کام کرنا لیکن پیسہ جو کمائیں گے اس پیسے کو صحیح جگہ پر انویسٹ کرنا آپ کو آنا چاہیے چاہیے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ہو دس لاکھ رپیہ آؤ اس کو آپ کہیں جائے انویسٹ کرنے کام کروڑ بن جائے گا اور اس وقت آپ کروڑ سے کروڑ کمانے کی پوزشن میں آ جائیں گے یہ کاروبار میں بالکل اس طرح ہے یہ چیزیں بڑی سمپل ہو جاتی ہیں جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں عام فہم طریقے سے آپ کو سمجھنا چاہیے لیکن شروع میں نہیں آتی شروع میں ہوں آپ کو اس لئے بتا رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو مدرد رکھیں کہ اس وقت کی شروع میں آپ کمانے کی طرف کمانا جائیں یہی غلطی ہو جاتی ہے جیسے آپ اپنے کیریئر کے عبدائی عمر میں بیس سے تیس سال کے اندر کمانے کیلئے نہ جائیں لرن کرنے کیلئے جائیں ایڈوکیٹ ہونے کیلئے جائیں یہ بیس ہے پھر تیس سے چالیس میں آپ بہت کمائیں گے لیکن اگر آپ بیس سے تیس میں ہی کمانے میں کھپ گئے تو پھر آپ نہیں کما سکتے کیونکہ آپ نے وہ بیس نہیں بنائی کاروبار میں بھی اسی طرح ہے پہلے ایک اچھی ریپورٹیشن چاہیے اچھی ساک چاہیے اچھی آپ کی جو ایک فیس چاہیے کاروبار کے لیے اور پھر اس کے اوپر آپ کام کرتے رہیں گے تو وقت کے ساتھ پیسہ بھی کمائیں گے اس کو پسنداز کریں گے الگ کریں گے وہ پیسہ آپ کا بڑے سرماعے میں کروڑ ہوگا پھر ایک ٹائم آ جائے گا کہ آپ پھر اتنے پیسے کے ساتھ دبل کر سکیں گے کم ٹائم میں پیسہ دبل کر سکیں گے تو کاروبار میں یہ بنیادی بات ہے جس کو خیال رکھیں پراپٹیشن ڈیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ